مشہور مذہب سکولر مولانا تاریخ جمیل اپنے حال یا بیان کی وجہ سے سخت تنقید کی زد میں آگئے کس طرح انسانوں کو خرید آگیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائے گئے کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کمبخت ہو میں نے تو اولاد زبا کروایا دی چند ٹکوں پہ تم نے بائیس کروڑ عوام کو ذریل و خوار کر کے رکھتے ہیں نیچی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹریو میں مولانا تاریخ جمیل نے کہا کہ بروز قیامت وزیر، حکمران، بادشاہ اور ججوں کو ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ پوچھے گا حکومت، بزارت اور عدالت میں کیا کیا معروف عالم دین کا کہنا تھا کہ فیصل صحیح نہ ہوئے تو یہ لوگ بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے مولانا تاریخ جمیل کا کہنا ہے کہ ہوش ربا مہنگائی کے باعث زندگی کا پہیا چلانا مشکل ہو گیا ہے غریبوں کی آہیں ان کا ستیہ ناس کر دیں گی انہیں یاد ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے موت کے بعد زندگی بھی ہے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے آخرت کوئی نہ ہو مولانا تاریخ جمیل کا کہنا تھا کہ انسانوں کو خرید کے حکومت بنانے والے قیامت کے دن کا کیسے سامنا کریں گے دھوکے سے حکومت بنانے والے کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ لوگ چند ٹکوں پر بائیس کروڑ عوام کو زلیلہ خوار کرتے ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل معروف آلم دین مولانا تاریخ جمیل نے عمران خان سے ملاقات کی تھی اس موقع پر مولانا تاریخ جمیل نے بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے سیاستدان ملک کی بھلائی کا سوچیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں مولانا تاریخ جمیل نے سیاستدانوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ملک کو کبرڈی کا میدان نہ بنائیں مولانا تاریخ جمیل کے بیان کے جواب میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق نے معروف مذہبی سکولر کو حقائق درست کرنے کے لئے وضاحت دینے کی پیشکش کر دی حکومت سے متعلق بیان پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ مولانا آپ کے تازہ سیاسی خیالات اور رویے سے سخت اقلاف کے بابس ذاتی تعلق کے باعث احتراما میں نے کبھی آپ کے خلاف نہ بات کی نہ سنی آپ کا یہ بیان حقائق کے منافع اور بلا تحقیق کو ثبوت ہے وضاحت درکار ہو تو میں حاضر ہو کر پیش کر سکتا ہوں آپ سے غلط بیانی کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی رہنما ہینہ روپرویز بٹ نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں مولانا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تاریخ جمیل یا تو کھل کر سیاست میں آجیں یا سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں مذہبی رہنما ہیں تو مذہبی رہنما رہیں بلا وجہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا بند کر دیں شکریہ